السلام علیکم سوڈنٹس سلام علیکم سوڈنٹس ہم نے فیفٹی ون سے آن ورڈ قویسن کو لگ سے ریکارڈ کیا تاکہ ویڈیو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بچے ایک سا ٹائم دار کے دیکھ لیتے ہیں اور پرے ویڈیوز کو عام طور پر آوائٹ کرتے ہیں اس لئے میں ان کو بریک کر دیتا ہوں کہ وقت پر اکسے سے جیسے اسے ٹائم ملتا رہے آپ اس بچے ان کو دیکھتے رہیں تو میں سب سے پہلی بات جو کرنے جا رہا ہوں فیسر نمبر ہفٹی ون پہ کہتا ہے اقارڈنگ ٹو اقارڈنگ ٹو ڈا ٹائش ایس ڈا کونٹیٹی آف اکھوڈ ویڈا کمزیومر انکریز کونٹیٹی آف اکھوڈ یوٹیلیٹی فالس لہذا جب کونٹیٹی آف اکھوڈ کسی چیز کی انکریز کرتی ہے یا کونٹیٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو یوٹیلیٹی فالس کر جاتی ہے یوٹیلیٹی کم ہو جاتی ہے ایکسپریس ان ٹرم آس منی فالس جس کے نتیجے میں منی بھی فالس کر جاتا ہے وہ کیسے؟ دیکھیں فرس کیجئے کہ یہ جو ہمارا کام ہے یہ مارجنل یوٹیلیٹی کام ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی نکلار زیادہ افر کی جائے گی تو اس کی یوٹیلیٹی فالس کر جائے گی جب یوٹیلیٹی فالس کر جائے گی تو کمیومر کہہ گا کہ تو ٹھیک ہے فیٹس فیکشن کم ہوئی ہے یوٹیلیٹی کم ہوئی ہے تو میں پرائس بھی پہنے سے کم افر کر رہا ہوں اور یہ ہم بات کر رہے ہیں لاؤف ڈیمیشن مارجن یوٹیلیٹی کی جب ہم یہاں خود کریں گے تو بات بیلکی کلیر ہو جائے گی کہ زیادہ مقدار افر کرنے سے لا کہتا بھی یہ کہ موری ایونٹس افر کموڈیٹی ای پرسن ہے مارجنل یوٹیلیٹی فالس اگر مارجن یوٹیلیٹی فال کرے گی تو پرائس بھی پہنے سے کم افر کرے گا تو ہم دیکھیں تو یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیمیشن مارجن یوٹیلیٹی چلتے ہیں قویشن فیفٹی ٹو کی طرح کہتے ہیں کہ فار انفیئر گولز تار ڈیمانڈ کامس ڈیش ویڈ رسپیکٹ تو کنزیومر انکم بات یہ ہے کہ کنزیومر انکم کے ریفرنس اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انکم کی تو نارمل گولز میں انکم کے پڑھنے پر اس کی ڈیوان پڑھنے چاہیے اگر آمدنی زیادہ ہوئی ہے تو لوگ زیادہ چیز خرید ہیں لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انفیئر گود کے کیس میں ہوتا یہ ہے کہ جب انکم جو ہے یعنی فیقنسی ریٹ کے آپ کی انکم زیادہ ہوتی ہے تو چونکہ انفیئر گود ہے تو آپ امیر ہو جاتے ہیں تو آپ پہتے ہیں میں انفیئر گود کیوں خریدوں تو آپ اس کی مقدار زیادہ نہیں خریدتے بلکے کم خریدتے ہیں یعنی آمدنی کے پڑھنے سے انفیئر گود کی مقدار کم خریدی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ریچ آتی تو انفیئر گود خریدنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا اس طرح جو ڈیمانڈ کا انکم بنے گا ہم باعثے سے تنوٹ کرتے ہیں وہ نیگٹیبلی سٹوڑ ہوگا یا انورس لیشیٹ کو ظاہر کرے گا ہم بھی اپشن کو کریکٹ مارک لیں اب رہی بات آپ کے انگریgle نمبر اب بات اب نو چیزم ٹائم بچتا ہے یا ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے ہم سمپل کہیں گے کہ پرائیسز انکریز ہونے سے ڈیمانڈ میں کمی آتے ہیں ٹھیک ہوگی بات ڈیمانڈ میں کمی آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ پارک اور پی اے اے ٹکٹس پر ڈیکریز تو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ڈیکریز ہو جائے ہیں اب دوسری بات جا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کرپ is a case اس ڈیمانڈ کرپ is a case of نورمال گود یا یہ نہیں ہونا کہ ڈیمانڈ کرپ is a case of نورمال گود ویڈرسپیکٹ کو انکرپ اگر ڈیمانڈ کا معاملہ ہے تو کچھ کو سمپل بات ہے ہم نے انفیریر گود کی بات کی آتی سوال آمیان کس سوال ہوں تو نورمال گود کے case میں جب کسی کی عمدنی بڑھتی ہے تو سیدھی بات ہے وہ ان کی مقدار کو زیادہ دید یعنی آپ کی انکم کے بڑھنے پر اسے زیادہ قریب آجائے گا تو آپ کی آمدنی بڑھیں گی آپ اس کی مقدار زیادہ قریب دیں گے لہذا مرمائل کا فارسٹیلی سلوپ ہوگا اور ڈیریکٹ لیشنشپ ایکسپلین کرے گا آپ کہتے ہیں کہ فارسٹیلی سلوپ ہو جائے اب جہاں سے سوال ہے آپ کے پیسٹن نمبر فیٹی فائی پار پیسٹن نوببر فیفٹی فائی جہاں آپ کا وہ کونٹیٹیٹیو پیسٹن آیا کہ ڈیما дети جہاں آپ کی لئے ہے and supply question آپ کی لئے ہے equilibrium price and quantity تو دیکھیں chickens وہاں ہوتا ہے جہاں demand اور supply جہاں intersect کرتے ہو declining supply equal ہو جاتے ہیں آپ supply اور demand کو equal کرنے میں equally vard questions تو مل کی جائے گی تو ہم ایسا کر دیتے ہیں لیکن سپلائی ہے مائنس 20 پلس 3B اور ڈیمانڈ ہے 220 مائنس 5B تو ہم اننون ایک طرف کر دیتے ہیں 3B پلس 5B اور 220 مائنس یا ہر پلس آ جائے گا تو سائن چینج ہو جائے گا اور اسی طرف 5 کا سائن ادھر چینج ہو جائے گا تو یہ جگہ 240 اور یہاں ہو جائے گا 8B جب ہم 240 کو 8B پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو 8 3.20 پہ ہوتا ہے اسے 30B آ جائے گا اب ہم ایکیولیبیم پرائیس کو کسی بھی ایک 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 ویشن میں پوٹ کر دیتے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا کونٹیٹی بھی آ جائے گی تو یہ ہے 220 مائنس 5B تو پی کی نگا ہم پرائیس سے پوٹ کر جائے گا سی بھی پرائیس پوٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 240 مائنس آپ کا بن جائے گا یہ 150 5 3 15 ہو جائے گا تو لہذا سیمپل یہاں سے 70 پہ جائے گا تو پوٹ کریں گے جو بھی ایک ویشن میں 70 ہو جائے گی اور پوٹ کریں گے 30 تو اوپشن اے جائے یہ کریکٹ اوپشن مان دی اب question 53 ہے بالکل same question ہے صرف equations وزدی نہیں ہیں تو ہم بلی کریں گے پوٹ کریں گے پوٹ کریں گے اس طرف quantity demand اس طرف supply ہے 45 plus 8p اور demand ہے 125 minus 2p تو some unknown effect کر جائے ہیں اور جائے نمبر دوسری در لے جاتا ہوں تو positive ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بن جائے گا 10p اور اس طرف آپ کا آجے گا 5 add ہو گیا 45 add ہو گیا تو یہ بن جائے گا آپ کا 170 تو یہاں آگیا 17 10 کو اس پر ڈیوائیڈ کر دیجئے تو 17 20 آگئی کسی بھی ایک equation میں پوٹ کر دیتے ہیں demand میں کر دیتے ہیں 125 minus 2p p کی جگہ اس کی پوٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ 20 into 70 20 into 17 جب کریں گے تو value آجائے گی آپ کی value آجائے گی آپ کی you can see that 125 minus 34 تو یہ ہو جائے گی 91 quantity تو quantity 91 price 17 تو یہ option ٹھیک ہو جائے گا 17 آگے 57 question 57 question میں کسی طرح quantity supply ایک طرف quantity demand دوسی طرف supply ہوگیا آپ 50 پڑ 30 b اور اس طرح باہ جائے گا 24 plus 3 ہم دھول ایک طرف کر جیتے ہیں 18 p plus جائے گا اور یہ بھی ادھرے رہے پاس ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا آپ کا 17 کی equal to 51 تو 17 3 51 ہوتا ہے تو price 3 آ جائے گی اس کو کسی بھی ایک ایسے پر کر دیتے ہیں price کی جبیں 30 کو رکھ دیتے ہیں تو 24 minus 12 ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا تو quantity 20 ہو جائے گا اور price ہو جائے گا تو یہ آپشن آگا کریکٹ آپشن ہو جائے گی اب آ جائے گی پیسی نمبر 58 کی تا 58 پیسی نگی ہم ہوئی رول اپلای کر دیتے ہیں تو quantity سپای اس طرح quantity demand اس طرح quantity سپای ہے minus 32 plus 70 اور demand 128 minus 90 تو ہم demand اے طرف کرتے ہیں پھر plus 90 اس طرف آگیا 128 plus 32 تو یہ جناب بن جائے گا آپ کا 60 نہیں کی اور اس طرف آجے گا آپ کا 160 پی 10 پی آگی اس کو ہم اسی جیے ایک ایک پی پی کو پی کر دیتے ہیں 128 minus 9 دی تو 128 minus 9 into 10 پی یہ